بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی انشیس میں بات علیف کے مادہ علیف لام طا علیف لام فا اور حدیل علیف لام حا اور علیف لام جا ان کی ایٹمالوجی کے مطلق بات کی جائے گی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ علیف لام طا کے کون سے مسادر و مشتقات کی کچھ عجمی سوٹیں دریافت ہو چکی ہیں سب سے پہلے دیکھیں علیف لام طا اس مسدر کا مطلبہ ہوتا ہے کم کرنا اور اس کے اپنے ہم زبان جو متبادل ہیں وہ دو ہیں یہ رزن اور لپن یہ دو اس کے ہم زبان متبادل ہیں انگریزی میں ان کی شورتی ہو گئی لوسی لوس یہ علف جو ہے یہ حضف ہوا حضف ہونے چاہیے باقی لام اور تا حروف صحیح رہ گئے ہیں ان کی درمیان حروف اللت آنے سے یہ لوز کی شکل بن اور اور کام کرنا یہی جو ہے لیسن تنوین کے ساتھ ای ان جو ہے یہ تنوین کی بگلی ہوئی شکل ہوتی ہے لیسن اور اگلا لفظ ہے یہی ہلتن گھٹنا کے مہنے وہ گھٹانا ہے کم کرنا ہے اور یہ ہے خود کسی چیز کا کم ہونا کسی بھی لحاظ سے کم ہو جانا تو اس کا ہے لیسی کے لیک یہاں بھی حرف حضب ہو جو کہا لام اور تا جو ہے یہ لیک کی صورت ہے اختیار کر گیا یہ سی کے کجورہ جو ہے یہ تا کی بدلی ہوئی شکل ہے اب یہی مصد ہے مصدر جو ہے اس کا ایک مطلب ہے پھیرنا یہاں بھی علف حضب ہوا باقی لام اور تا رہا گیا اور تنویل کے ساتھ لاتنہ تو لوتانہ اگر اس کو کہیں تو تا جو ہے تے میں جب بدلات ہو لوتانہ اس کا تلفز ہو گیا آگے دیکھیں علف لام فا مادا اس سے الفن کا مصدرات ہے جس کا مطلب ہے محبت کرنا پیار کرنا یہاں بھی اگر اس کو علف کو محضوب سمجھیں تو پیچھے لام فا یہ عروف صحیح آ رہا جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے اگر لف صرف رکھیں تنویل نہ پڑھیں تو یہ لف جو ہے یہ انگریزی کا لاؤ ہیلو وی لاؤ بنا ہے وی اور فا باہما متبادلے ایک دوسریں تبدیل ہیا اور اگر لفن پڑھیں تو لفانہ پردو میں جا کر کیے لوبانہ کی شکل اختیار کر گیا اب دو ہستیوں میں جو محبت ہوتی ہے اسے معالفت کہتے ہیں مفعالت کے وزن پر ایک دوسرے سے محبت کرنا تو پریم کا نفض جو ہے وہ اسی سے بنا ہے واو جو ہے واو اور فا دونوں کو ایک اگر سمجھیں دونوں عروف شفی ہیں اگر اس کو ہم صرف شفتین کے والے سے لیں تو یہ دونوں حروف جو ہیں یہ پے میں بے میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہیں یہ پے میں تبدیل ہوئے لام جو ہے رے میں تبدیل ہوا اور فا جو ہے میں میں تبدیل ہوئے تو سم سکرٹ کا لفظ پریم بن گیا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے اب اللہ جللہ جلالہو کے نام نامی کا ماد دلخ ہے علف لام ہا اور اس سے ایک مصطر ہے حالہ ہن حالہ ہن حیران ہونا تو یہ علف جو ہے یہ ہا کا مطبع دلخ ہے لام جو ہے یہ رو کا مطبع دلخ ہے اور انا جو ہے یہ تنوین کا مطبع دلخ ہے تو حیران یہ جو ہے آرہن کا مطبع دلخ ہے اب اللہ جللہ جلالہو کا اسم جو ہے ادلوہ اور عام معبود کو کہتے ہیں الہ معبود مانا خدا سب کو پتہ ہے ہندی میں یہ علف کے حضب ہونے سے لام جو ہے یہ راہ میں تبدیل ہو بے آخر نہیں علف جو ہے وہ ہا میں اور لام جو ہے راہ میں تبدیل ہوا ہے یہ ہر بن گیا اور ہری بن گیا اب اسی طرح علف علف رہا لام دام رہا ہا جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو کر انو عبرانی میں بن گیا ایک جو ہے یہ بھی ایرانی شکل خیر الہ کی اور اللہ اس کی املا شروع بدلی ہوئے انگریزی میں اپنا مادہ ہے علف لام یا اس سے اعتلاح دیر کرنا ہے اور یہ دونوں عارف جو ہے ان کو خارج کریں باقی تیلا ہو رہی یا کیا تو یہ تیلا ہی جو ہے یہ ٹالنا دیر کرنے کا مطلب یہ ٹال دیا اور دیر کرنا فض بھی اسی سے بنتا نظرات اور بھی اس کی مادہ ہیں دیلے اور ڈیلے 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 یہ مقتصر سا خلاص یہ چند مادو کا جو کرنے پاک میں